دل کا رہا تھا کہ سائیکلنگ میں بھی حصہ لو دل کسی اور گیم میں بھی تو اس لئے میں سائیکلنگ جوائن کی تھی اچھا تو بچپن میں بھی سائیکل چلائیے آپ نے جی چلائیے سکول لیول پر سلائیے کالیج لیول پر سلائیے زبردست تو آپ گیری بھی ہیں سائیکل سے جی ایک بار گیری تھی تو زیادہ چوٹ تو نہیں لگی نی نی بس تھوڑے اللہ علیکم گائز کیسے ہیں سب ٹھیک ٹھاک ہیں میں ہوں ادنان مغل اور آج ہم ہیں بہتنزی کے انیورسٹی میں لوگ کے حوالے سے آج کا ویلوگ ہمارا کچھ گل سے سائیکلنگ کے حوالے سے پوچھیں گے اور سائیکلنگ کا کریز جو پاکستان میں بلکل ختم ہے نہ ہونے کے برابر ہے تو میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ کے ساتھ کچھ سائیکلنگ کا ایکسپریمنٹ بھی شیئر کرو تو بہتنزی یونیورسٹی میں سائیکلنگ کے جو گلز ہیں وہ کس حوالے سائیکلنگ کر رہی ہیں اور کیسے سائیکلنگ کرتی ہیں ان کو کیا کیا مشکلات پیش آتی ہیں اور ان کے گو بریمز کیا ہیں تو چلیں جی پھر سٹارٹ کرتے ہیں آج کا ویلوگ اور لیتے ہیں انٹرویو اسلام علیکم والیکم اسلام ہاں جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں میں ٹھیک اللہ شکر آپ کے ساتھ اپنا نام بتا دیں میرے نام شاہستہ کرنہ شاہستہ کیسے ہیں آپ ٹھیک ٹھاک ہیں میں ٹھیک اللہ شاہستہ کب سے سائیکلنگ کا شوق ہے آپ کو مجھے بچپن سے شوق ہے اور ماشاءاللہ سے آپ سائیکلنگ کر رہے ہیں ہمارے ویورز کو اصل میں پتہ نہیں ہے نا سوائے وہ میچ سے یا کرکٹ سے باہر نہیں نکلتے تو میرے آج ویلوگ بنانے کا مقصد یہ تھا کہ ان کو ذرا سائیکلی کی اویرنیس بھی دکھائیں کہ صرف وائز ہی نہیں سائیکل چلاتے بلکہ وہ میں بھی اس میں بڑھ چٹ کر حصہ مجھے یہ بتا دیں آپ پڑھتی بھی ہیں یہاں پر جی میں بیز ایڈ یو سٹوڈنٹ اوکے ڈپارٹمنٹ کون سا آپ کا سپورٹ سائنسز زبردہ تو آپ سپورٹ سائنسز کی سٹڈی بھی کر رہے ہیں یعنی کہ آپ کھیلوں کے ساتھ سٹڈی بھی کر رہی ہیں جی الحمدللہ بہت زبردہ بڑی خوشی آپ سے ملکہ اس کے علاوہ بھی کوئی اور گیمز بھی کھیلتی ہیں جی میں نیشنل لیول پر آرچری کرتی ہوں آرچری زبردہ تیر اندازی یعنی کہ اندازی کا بھی آپ نے کسی دن ہمیں ویلوگ میں آپ ہمارے سے شامل ہوں گی اور میں وہ بھی ویورز کو دکھانا چاہوں گا مجھے یہ بتائیں کہ آپ جو سائیکلنگ آپ کھیل رہی ہیں کہاں کہاں پر کھیلیں آپ سائیکلنگ مطلب کہاں کہاں پر آپ نے پارٹسپیٹ کی ہے انٹر یونیورسٹی میں پنجاب گیمز میں اور نیشنل میں انٹر یونیورسٹی پنجاب اور نیشنل میں تو آگے کیا آپ کا فیوچر کیا ہے کیا آپ بننا چاہ رہی ہیں کیا آپ کے فیوچر کیا آپ کے ڈریمز کیا ہیں میرا ایک ہی ڈریم ہے میرا اور میرے پیرنٹس کا کہ میں پاکستان کا نام روشن کروں اور پاکستان کا کلر لگو ہوں زبردہ اور کیا پاکستان کا کلر لگو ہوں پاکستان کا کلر لگو ہوں یہ دیکھیں دی ان ویورز یہی وہ لوگ ہیں جو پسے پردہ اپنی آن تک محنت کرتے رہتے ہیں اور آخر ایک دن اپنے ان گولز کو حاصل کر رہتے ہیں جو خواب اپنی آنکھوں میں سجائے ہوتے ہیں لیکن اس کے پیچھے جو محنت ہوتی ہے ان کی حوصلہ افضائی ہمیں کرتے رہنا چاہیے تاکہ یہ آنے والے وقتوں میں ملک کا فخر ملک کا سرمایہ ثابت ہو ہمیں امید ہے کہ آنے والے وقتوں میں انشاءاللہ آپ بھی سائیکلنگ کی بہت اچھی اتلیٹ ثابت ہوں گی اور آپ کا یہ گول یہ ڈریم مکمل ہو اچھے جی ایک اور بھی ہمارے سرما گلز یہاں پر موجود ہیں ان سے بھی ہم انٹرویو کرتے ہیں اسلام علیکم ہاں جی کیسی ہیں آپ ٹھیک تھاک ہیں اچھے کہ اپنا انٹروڈیکشن چھوٹے سے کروا دیں تاکہ ہمارے ویورز بھی سپورٹس کے حوالے سے ویرنیس حاصل کرسکے کیا نام ہے جی آپ کا علیشبہ علیشبہ کیا نام مطلب ہے علیشبہ کا چلیں کوئی بات نہیں اچھے مجھے یہ بتائیں کہ آپ پڑھتی ہیں یہاں پر جی جی بالکل میں پڑھتی ہوں اچھے آپ کو سپورٹس میں کب سے شوق ہوا ہے کہ سپورٹس میں آپ نے جانا ہے تقریبہ بچپن سے ہی ہے شوق تو اچھے کافی گلز کا یہ ماننا ہے کہ سپورٹس کے لئے نہیں بنی تو آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے آپ کوئی انٹر بھی کچھ کہا تو نہیں اینک diminع کرسک کا تو یہ سائیکلنگ میں کیسے یا پھر بس ایمی فیور تو کرکٹ ہے بات دل کا رہا تھا کہ سائیکلنگ میں بھی حصہ لوں دل کسی اور گیم میں بھی اس لئے میں سائیکلنگ جوائن کی تھی اچھا تو بچپن میں بھی سائیکل چلائیے آپ نے جی چلائیے سکول لیول بھی سلائیے کالیج لیول بھی سلائیے زبردہست تو آپ گری بھی ہیں سائیکل سے جی ایک بار گری تھی تو زیادہ چوٹ تو نہیں لگی نی بس تھوڑی بار اچھا آپ ہمارے ویورز کو کیا پیغام دیں گی کیا وومین کو سپورٹس میں آنا چاہیے کیا نہیں آنا چاہیے ہر ایک سپورٹ میں ہاکی والی بال سائیکلنگ کرکٹ ہر ایک میں آنا چاہیے جس کا کوئی جو جو شوق ہو اچھا اس کا فائدہ کیا ہوا آپ کو گیم کرنے سے فیزیکلی مطلب کہ آپ فٹ رہتے ہیں بیماریوں سے بھاگ رہتے ہیں کیا یہ ایسا بھی فٹ رہتے ہیں انسان سپورٹس کی وجہ سے سائیکل ہو یا پھر کرکٹ فیورٹس کی وجہ سے فیورٹ کرکٹ ہے آپ کی چیلنگی بہت شکریہ علی شبہ آپ کا ویورز کو اپنے پوائنٹس دینے کا ایک اور گلد جسے ہم انٹریوی لیں گے جی اسنا جی کیسی آپ ٹھک ٹھاک ہیں جی الحمدللہ اچھا آپ بھی یونیورسٹی میں پڑھتی ہیں ییس اچھا اچھا اور آپ کی گیم کونسی ہے میرا فیورٹ کرکٹ ہے اور فٹ بول ہے اور میں سائیکلنگ کو اپنے دل سے کرنے کے لیے ہوں میم کے کہنے پر زبردست زبردست میم عبدہ کے کہنے پر یس اچھا سوری آپ کا نام پوچھنا میں بھول گیا میرا نام شیزا شیزا آپ ملتان سے بلونگ کرتی ہیں یا کسی اور یا سر میں ملتان سے بلونگ کرتی ہیں ملتان سے بلونگ کرتی ہیں اچھا آپ کب سے سائیکلنگ سیکھ رہی ہیں سر مجھے دو ماہ ہو گئے ہیں ٹریننگ کرتے ہوئے میم کے کہنے پر میں نے دو ماہ سے ٹریننگ سٹارٹ کی ہوئی زبردست بہت اچھا فیل ہو رہا ہے آپ کیا چاہتے ہیں کہ کہاں تک آپ پہنچنا چاہتے ہیں سائیکلنگ کے اندر آپ کا کیا ڈریم پوائنٹ کیا ہے آپ کا میرا پوائنٹ یہ ہے کہ میں سائیکلنگ کو اس حد تک لے کے جاؤں جس سے میرے میم خوش ہو جائے مجھ پر اور میرا نام روشن اچھا آپ بوائز میں جو گیم کرتی ہیں بوائز میں سائیکل چلاتے ہیں کوئی آپ کو ایشو تو نہیں ہوتا سیکیورٹی کے حوالے سے کیونکہ کچھ گلز کا مانا یہ ہے کہ سیکیورٹی کے حوالے سے بڑے تھرٹ ہوتے ہیں بوائز کے بیچ میں گیم کرنا اور یہ اس طرح کے مواقع جو آپ کو ملتے ہیں اس میں آپ کو سیکیورٹی کے حوالے سے بڑے ایشوز ہیں تو ایسا ہے کچھ نو سر ایسا کچھ بھی نہیں ہے ہم منٹلی طور پر ہر وقت اور ہر مقابلے کو کرنے کے لئے تیار ہیں ہر حد تک گزرنے کے لئے تیار ہیں بہت ہی زیادہ برداد اچھا آپ جو جی سائیکلنز کہتا آپ کی کوچ کون ہے ہماری کوچ سر قاسم صاحب ہیں بہت اچھے سر ہیں وہ ہمیں باپ کی طرح بھی اور فرنڈ کی طرح بھی ہینڈل کرتے ہیں کوئی بھی ایشو ہو تو وہ ہمارے ساتھ اچھا لاست میں بہت شکریہ آپ نے دیکھا لوگوں کے پوائنٹس سپورٹس کے حوالے سے گلز بھی ماشاءاللہ بڑھ چٹ کر حصہ لے رہی ہیں سپورٹس کے اندر اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ بھی اپنے مائنڈ آف تھارٹ کو سیٹ رکھیں اور اس کے حوالے سے سپورٹس میں جتنی بھی پارٹسپیکشن آپ کی ہو سکتی آپ کریں اور آج کا ویلوگ ہمارا یہیں پر ختم ہوتا ہے انشاءاللہ موسیقی